جب یہ شہرت پھیلتے پھیلتے گلمرگ پہنچتا تو نیڈو جسے اب بزرگوں کی تلاش کا خمد ہو چکا تھا شاہ جی سے ملاقات کے لیے لاہورہ پہنچا آستانے پر حاضری دی تو شاہ جی نے نیم و آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا نیڈو ہم تمہارے ہی منتظر تھے تقریباً ایک صدی پرانا قصہ ہے بریٹش آرمی میں ایک کرنل تھا کرنل نیڈو وہ کسی اہم سرکاری ذمہ داری پر لندن سے ہندوستان آیا تو اس نے واپسے سے قبل میجک آف ہیڈیا کے مشاہدہ کا فیصلہ کیا مزائی دروی شانہ تھا چنانچہ ایک عام سیاہ کی حیثیت سے سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا ہندوستان کے مختلف شہر قصبے اور تاریخی مقامات سے ہوتا ہوا آخر میں گلمرگ جا پہنچا اس وادی کے حسن نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دیں لوگ بتاتے ہیں کہ کرنل نیڈو کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہ ہفتوں میں ہی پڑا رہا سارا دن کچھے پکے راستوں پہاڑی جھرنوں آبشاروں اور دھند میں لیپٹے درختوں کی تلاش میں گھومتا رہتا ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا جب وہ گلمرگ سے باہر کسی کچھی پکڑڈی پر حیران پھر رہا تھا تو ایک گوار گجر لڑکی اسے آٹکرائی اس ٹکرائوں نے وہی کام کر دکھایا جو پیٹرول کے ڈرام میں ماچس کا شولہ دکھاتا ہے یا تتے طوے پر گھی کی بون دکھاتی ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ کرنل نیڈو اس معمولی سی لڑکی کے لیے پاگل ہو گیا نوکری سے استیفہ دے دیا لندن کے مذافات میں اپنی وسیع جاگیر سے دستبردار ہو گیا اور سارے پرانے یار احباب چھوڑ دیئے عشق آگے بڑھا تو لڑکا لڑکی نے شادی کا فیصلہ کر لیا لیکن گجر قبیلے کی شرطیں بڑی کڑی تھی ادھر نیڈو بھی اس لڑکی کے لیے حرزاب جھیلنے کو تیار تھا چنانچہ اس نے سوٹ کے جگہ پسینے میں بھیگا ہوا بدبودار فرن پہنا گجری زبان سیکھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا بیڑ بکرییں چرائیں لکڑیاں کٹیں چارے کے گٹھے اٹھائے جنگلی ریچوں سے کشتی کی وہ کامی نوجوان سے گتکہ کھیلا اور سیاہ اندھیری راتیں جنگلوں میں گزاری تب جا کر کہیں قبیلے کی ریت رسموں میں اس اجنبی کی گنجائش پیدا ہوئی یوں نیڈو اور گجر لڑکی ایک طویل آزبائش کے بعد یک جان ہو گئے شادی ہوئی دو سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی کرنل نیڈو سمجھدار تھا لہذا اس نے پوری زندگی بیڑ بکرییں پالنے کے بجائے بیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کر دیا نیک نیت بھی تھا اور پڑھا لکھا ہوئے چنانچہ کاروبار چمک اٹھا تو بستی سے گلمرگ اٹھایا وہاں بکرییں بیچ کر ریسٹورنٹ بنایا پھر ہوٹل اور پھر بڑے بڑے ہوٹل بیس برسوں میں اس کا شمار ہندستان کے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا ہم کچھ دیر کے لیے اس کہانی کو یہی روکتے ہیں بریٹش آرمی کا بینال قوامی شورتی آفتہ کردار کرنر لارس جسے عرف عام میں لارس آف ریبیا کہا جاتا تھا عجیب سخت جان شخص تھا وہ بغیر کچھ کھائے پی ہفتوں سہرہ میں زندہ رہ سکتا تھا صفر درجے سے نیچے جہاں پانی برہ بن جاتا ہے وہاں ننگ دھڑنگ گھنٹوں کھڑے رہ سکتا تھا تیز بھاؤ کے الٹ گھنٹوں تیار سکتا تھا وہ بھوکے شیروں کے غاروں میں داخل ہوتے چند سیکنڈ لگاتا تھا بل میں ہاتھ ڈال کر سامپ کو پھن سے پکڑ کر باہر کھینچ لاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسمانی کتابوں کا حافظ بھی تھا عربی فارسی انگریزی اور فرانسیسی اس روانی سے بولتا تھا کہ بڑے سے بڑا صحب زبان بھی دھوکہ کھا جائے اتنا سہر البیان تھا کہ مخاتب کی سانس تک کھینچ لیتا تھا شاید انہی خوبیوں کے باعث اسے درندے کی چمڑی میں دانشور کا دماغ کہا جاتا تھا کرنر لارنس جب ترک سلطنت کی بغاوت کو چل کر ڈیزرٹ آف ڈیتھ سے واپس لوٹا تو اسے کمانڈر کی طرف سے فوراں ہندستان پہنچنے کا حکم ملا وہ اگلے ہی روز دہلی روانہ ہو گیا جہاں نیا حکم اس کا منتظر تھا قصہ مختصر جب وہ وائس رائے کے محل میں داخل ہوا تو وائس رائے نے اس کا اس طرح استقبال کیا جس طرح بڑی قومیں اپنے ہیرو کا کیا کرتی ہیں دن بھر کے جشن کے بعد جب رات نے دستک دی تو نشہ میں چور وائس رائے نے اسے وہ حکم نامہ ثمہ دیا جس میں لانس کی نئی ذمہ داری درج تھی لانس نے حکم نامہ پڑھا اور کوئی دیر سوچ کر بولا مجھے داری بڑھانے کے لئے چند دن لگیں گے آپ کسی ایسے مسلمان کا بندوبست کر دیں جو مجھے اسلامی شوائر سکھا دیں وائس رائے نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا کرنل لارس کی ہندستان آبد کے چھے ماہ بعد لاہور میں مدینہ شریف سے آنے والے ایک بزرگ کا غلغلہ مچا شاہ جی پرانی نارکلی کے ایک تنگو تاریخ گھر میں رہتے تھے بڑے قرآن فہم تھے اللہ تعالیٰ نے گلا بھی اچھا دیا تھا لہذا جب سورہ فتح کی تلافت فرماتے تھے تو چلتے قدم رک جاتے اور پرندے پرواز بھول جاتے دعاوں میں اس قدر اثر تھا کہ جو کہہ دیتے دوسرے ہی روز پورا ہو جاتا مہمان نواز اتنے کہ سارا دن نگر جاری رہتا چنانچہ ہر وقت ظاہرین کا تانتہ بندہ رہتا ادھر ان کی شہرت تھی کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی یہاں تک کہ چند ماہ میں ان کے مریدین پورے ہندستان میں پھیل گئے اب ہم پہلی اور دوسری کہانی کو ملاتے ہیں جب یہ شہرت پھیلتے پھیلتے گلمرگ پہنچا تو نیڈو جسے اب بزرگوں کی تلاج کا خمت ہو چکا تھا شاہ جی سے ملاقات کے لیے لاہورہ پہنچا آستانے پر حاضری دی تو شاہ جی نے نیم و آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا نیڈو ہم تمہارے ہی منتظر تھے کرنل نیڈو کے لیے شاہ جی کا فرمانہ بڑا حیران کن تھا کیونکہ پچھلے بائیس برسوں سے لوگ اسے عبداللہ کے نام سے جانتے تھے بہرحال چند منٹوں کے اس ملاقات کا دوران عبداللہ شاہ جی کے ہاتھ بیعت ہو گیا جس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا سال چھے ماہ میں شاہ جی گلمرگ کا چکر لگا لیتے جبکہ ہر دوسرے تیسرے ماہ عبداللہ ہفتہ دس دن کے لیے لاہور آ جاتا انہی ملاقاتوں کے دوران کسی کمزور لحمے میں عبداللہ نے اپنی پابندے سوم و سلات ویٹی شاہ جی کے بھر لی یوں چند ہی روز میں عبداللہ نے اپنی بیٹی این سنت کے بتاوک دو کپڑوں میں شاہ جی سے بیع دی شاہ جی کے دو ہفتے بعد جب عبداللہ لاہور آیا تو بیٹی نے اس کے پاؤں میں گر کر رونا شروع کر دیا عبداللہ پریشان ہو گیا قصہ مختصر بیٹی نے باپ کو بتایا کہ شاہ جی کے بیس میں یہ شخص کارس آف اریبیا ہے جو مسلمان نہیں یہودی ہے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر پھیلانے کے لیے ہندستان آیا ہے عبداللہ فوراں شاہ جی کے حضور میں حاضر ہوا جہاں دونوں کے ماں بین طویل تقرار ہوئی جس میں لارنس آف اریبیا نے نہایت ڈیٹائی سے نہ صرف سارے الزامات تسلیم کر لیے بلکہ کر لو جو کرنا ہے قسم کی دھمکیاں بھی دے ڈالی قصہ مزید مختصر لڑکی کو اندربند کر دیا گیا عبداللہ کو دھکے دے کر بگا دیا گیا اور شہر میں مشہور کر دیا گیا کہ عبداللہ ملحد ہے جو شخص اس کو جہاں دیکھے فوراں قتل کر دے کسے کو مزید مختصر کرتے ہیں یہ عبداللہ رستم زمان گاما پہلوان کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنائی گاما پہلوان ہونے کے ساتھ سچا آشک رسول بھی تھا وہ فوراں اپنے پنچوں کے ساتھ اسی وقت پرانی نارکلی پہنچا شاہ جی کو گریبان سے پکڑ کر باہر لیا اور تھڑے پڑ کھڑے ہو کر لارس اور ریبیہ کو پاؤں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا اور اعلان کیا کہ جب تک یہ شخص عبداللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دیتا یہی لٹکا رہے گا الگرز چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد شاہ جی نے سیکڑوں لوگوں کی موجودگی میں نہ صرف اپنے سارے گناہوں کا اطراف کیا بلکہ عبداللہ کی بیٹی کو بھی آزاد کر دیا بعد ازاں یہ لٹکی شیخ برادری کے ایک گورے چیٹے نوجوان عبداللہ سے بھی آئی گئی اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اس شیخ لڑکے کو بڑی عالم گر شہرت اور عزت سے نوازا جی ہاں اس لڑکے کا نام شیخ عبداللہ تھا اور یہ خاتون مقبوضہ کشمیر کے موجودہ کٹ پتلی وزیر آدھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی والدہ ہیں جب مجھے دنیا کے نامور دست شناس اور عبداللہ خاندان کے قریبی دوست شمیم قریشی نے یہ قصہ سنایا تو میں نے بے اختیار کہا قریشی صاحب اس عفت معاف خاتون کا مقدر ہی خراب تھا شاہ جی کے ہاتھ سے نکلی تو شیخ جی کے ہاتھ جا لگی ایک لارس سے بچی تو دوسرے لارس آف ریبیا کے جال میں جا پھسی